عبرے کے بعد رکھ کرتے ہیں کچھ اور مہتپور خبروں کی اور آتنگواد کے خلاف کام کرنے والی سنسطہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا چوتیسمہ سمیلن دلی کے راملیلہ میدان میں آسے شروع ہوا دو دن تک چلنے والے اس کارکر میں بھارت سمیت کئی دیشوں کے مسلم بدجی بھی حصہ لے رہے ہیں سمیلن میں آتنگ کی سنگٹنوں کے خلاف جاری فتوہ ایک بار پھر سے دہر آیا گیا دیش میں آتنگواد جیسی سمسیاؤں کے خلاف ایک دشک سے زیادہ سمیت سے اپنی آواز بلند کرنے والی سنسطہ جمعیت اہل حدیث ہند کی چوتیسمیں اور انڈیا کانفرنس کی شکروعار کو دلی میں شروعات ہوئی دو دن تک چلنے والے اس سمیلن میں کئی اہم مسئلوں پر کھل کر اپنی بات رکھی گئی سمیلن میں سماجک بھائیچارے کو بڑھانے سے لے کر آتنگواد کے خاتمے پر چرچہ ہوئی مسلموں کے سب سے بڑے دھانمک ستھلوں میں سے ایک مدینہ کے امام ابراہیم بن ابراہیم الترکی بھی اس کائکرم میں شامل ہوئے جمعیت کی نماز کے خودبے میں امام حرم نے کہا کہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ جس ملک میں بھی رہو وہاں کے وفادار بن کر رہو انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کا اسلام سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بلکہ آتنگواد اسلامی تعلیم کے خلاف ہے کانفرنس کو سمبودھت کرتے ہوئے مولانا ازگر علی امام مہندی سلفی نے کہا کہ دنیا اس وقت آتنگواد سے جوج رہی ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے سماج کے ہر طبقے کو ایک ساتھ آگے آنا ہوگا اگر کسی انسان کے خلاف تم کینہ رکھتے ہو کپک رکھتے ہو دشمنی رکھتے ہو چھے جائے کہ تم اس کو کسی بھی طریقے سے خون و خاک میں لپیٹ کر کے تم دنیا کے سامنے پیش کر دو ان کے گھرے پورے گھرانوں کو اجار دو اور ان کے تقریب اور جشن اور جوبلی کو تم غم و اندوح میں بدل دو یہ انسانیت کا قتل نہیں ہے یہ سارے اللہ عبالعزت والجلال کی اس زمین پر اس کے مخلوق کے ساتھ ساری انسانیت کے ساتھ ظلم ہے پوری انسانیت پوری مخلوق ایک جسم ہے اور جسم کے کسی ایک حصے میں ادنا سے ٹیس پہنچتی ہے تو پورا جسم تراب اٹھتا ہے درد محسوس کرتا ہے نیند حرام ہو جاتی ہے یہ تعلیم اسلام کے ہزاروں لوگوں کی موجودگی والے اس سمیلن کو سمبودھت کرتے ہوئے جمعیت علماء اے ہند کے جنرل سیکیٹری مولانا محمود مدنی نے کہا کہ دیش کو ایک جھوٹ رکھنے کے لیے ہم سبھی کو مذہب اور جات پات سے اوپر اٹھ کر ایک ساتھ آنے کی ضرورت ہے تب ہی ملک ترقی کرے گا اور شانتی ایوم سماجک بھائیچارہ قائم رہے گا لونگ ٹرم اسلامی کے ذمہ داری یہ فریضہ ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوں اس امید کے بغیر کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے اسلام کے پیغام حق کو اپنے حسن اخلاق اور حسن کردار کے ذریعے برادران وطن تک پہنچائیں اور ان کے اندر پیدا کردہ غلط فہمیوں کو دور کریں میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ سرکاروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلتے بلکہ خود کے بدلنے سے اپنے کردار کے بدلنے سے حالات بدلیں گے جمعیت اہل حدیث ہند پہلے بھی کئی بار آئی ایس آئی ایس جیسے آتنگ کی سنگھٹنوں کے خلاف فتوہ جاری کر چکا ہے اور اس سممیلن میں بھی آتنگ کی سنگھٹنوں کے خلاف اہل حدیث ہند کے چالیس ورشت ودوانوں دوارہ جاری کیا گیا فتوہ پھر سے دہرائیا گیا اس فتوے کے مادھیم سے اس بات کو ایک بار پھر صاف کرنے کی کوشش کی گئی کہ اسلام دھرم ایکتہ اور شانتی کا پیغام دیتا ہے جس کا آتنگ سے کوئی ناتا نہیں ہے آتنگ کو ماننے والے نہ صرف انسانیت کے دشمن ہیں بلکہ اسلام کے بھی دشمن ہیں کینڈریز جمعیت اہل حدیث ہند سنسطھا مسلم سماج کے بدھ جیوی لوگوں کی ایک ایسی سنسطھا ہے جو سمیہ سمیہ پر دیش دنیا میں موجود سماجک برائیوں پر اپنی آواز بلند کرتی رہتی ہے اور سماج کی لوگوں کو برائیوں کے خلاف ایک جوٹ کرنے کا کام بھی کرتی ہے مسرور فیضی کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز